اگر رسول اللہ کی بات کی جائے رسول اللہ کے حق میں جیسے اب ایک بات ہے کہ رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق کون کرے گا رسول اللہ گئے جی مراج پہ لوگ چلے گئے حضرت ابو بکر کے پاس لوگوں نے کہا ہمیں یہ بتائیں یہ تمہارے جو دوست ہیں انہوں نے تو یہ دعویٰ کر دیا کہ جی وہ گئے تو حضرت ابو بکر نے فوراں سے پہلے گواہی دے دی کہ ہاں جی وہ تو سچی کہتا ہے اگر ایک مسئلہ ہے جو کہ یہودیت اور کرسٹینٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کے حق میں غیر نبی کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی یعنی مسئلہ کے بارے میں جب جان در بیپٹسٹ گواہی دیتا ہے کیونکہ وہ خود نبی ہے تو اس لیے مسئلہ کے نبی ہونے کی تصدیق ہو جاتی ہے جیسے کہ ایلیا جو ہے وہ علیسہ کے نبی ہونے کی تصدیق کرتا ہے اسی طرح موسیٰ جو ہے وہ حرون اور یشوہ کے یشوہ بن نون کے نبی ہونے کی تصدیق کرتا ہے تو وہ نبی لوگ ان کو مان لیتے ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ جی ایک بندہ آگیا اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں اور میری جبراہیل سے بات ہو رہی ہے کوئی بھی نہیں مانے گا یہودیوں کے مطابق اس کو یہاں تو وہ نبی موجزہ دکھائے گا جیسے کہ موسیٰ کے کیس میں تھا کہ موسیٰ نے بحر کلزم کو دو دو حصوں میں توڑ دیا تو سمجھ آگی کہ ہاں بھئی یہ تو سچا نبی ہے کیونکہ اس کے پاس بہت بڑا موجزہ ہے تو رسول اللہ کے کیس میں دونوں باتیں فیل ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی تصدیق کرنے والا کوئی نبی نہیں ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات ہے کہ رسول اللہ کے پاس کوئی موجزہ بھی نہیں ہے تو اب رسول اللہ کی تصدیق کیسے ہوگی رسول اللہ کی تصدیق نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے پھر قرآن کی میراج والا سوری ڈو انٹرپٹی میراج والا جو واقع ہے nա� جس کو کہا جاتا ہے میں میں نے اس کو کافی پڑھا ہے اور جو شروع میں ابھی بھی سب سے پہلی جو ہم نے اس ٹیم میں بات کی میں اس سے لنک کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے چیزیں انٹر لنک ہیں تو یہ ہو جائیں ابھی تو بہتر ہے کہ قرآن کو واحد موجزے کے طور پر یعنی ریولیشن کو واحد موجزے کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ غیب کی خبر آ رہی ہے اور اسی کو چیلنج بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ تم صورت بنا کر لے کر اور اس قسم کی چیزوں کو سامنے وہی کو بطور موجزہ سامنے پیش کیا جا رہا ہے اب سب سے پہلے جب میں محراج کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو محراج کا لفظ پورے قرآن میں نہیں ہے یہ لفظ ہی نہیں ہے محراج کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا اٹھایا جانا سیڑھیوں سے چڑھنا بلند ہونا لیکن یہ لفظ پورے قرآن میں کبھی استعمال نہیں ہوا اس پورے واقعے کی سینس میں اس کو یوز نہیں کیا گیا اب اگر آپ پہلے اس کو اس ورز کو دیکھیں اس کے سبحان اللہ عزی افرع و عبدہی تو وہاں پر بھی یہ مینچن تو نہیں ہے کہ کیونکہ تو یہ چیز کو تھوڑا ریلیٹ کرنا فرسٹ اف آل تھوڑا سا مشکل ہے کہ اس سے مراد کون ہے عبدہی سے مراد کون ہے پہلی چیز دوسری بات یہ کہ جو چیز بھی ہے جس کو حدیثوں میں بتایا گیا ہے اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ایک خواب تھا it was a roya ٹھیک ہے اب جتنی ڈیٹیل آتی ہے براک کی کہ اس پر بیٹھ کے چلے گے سارا چلے گئے اس کو اگر آپ حدیثوں میں دیکھیں تو حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں from my memory کہ رسول اللہ نے نماز پڑھائی نماز کے بعد وہ پلٹ کر پیٹھے انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا تو صحابہ نے کہا نہیں رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آج راتے خواب دیکھا کہ میکائیل جبرائیل میرے پاس آئے جبکہ میں حرم میں سو رہا تھا کہ انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے پھر آسمانوں کی طرف لے گئے اور پھر وہ پوری ڈیٹیل بیان ہوئی اور ڈیٹیل کے end میں یہ کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں میں موسیٰ سے ملا یہ جو نمازوں کا معاملہ بیان ہوگا موسیٰ سے ملا اس کے بعد حدیث end یہاں پر ہوتی ہے کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اب میں اس چیز کو یہ دیکھتا ہوں کہ نبی کے خوابوں کو بھی وہی بتایا جاتا ہے تو کیونکہ ہم نے خوابوں کی بات شروع میں کی تھی مجھے پرسنلی اس کا ایکسپیئرنس ہے خوابوں کو دیکھنے کا جس میں بہت سی ایسی باتیں مجھے پتا چلتی ہیں which I am quite surprised and sometimes upset کہ مجھے یہ چیز کیسے اور کیوں پتا چلی and it comes true hundred percent تو جب میں اس کو خود analyze کرتا ہوں تو میں اس بات کو خود endorse کروں گا کہ کوئی بھی ایسی information نہیں ہوگی جس کا میرے ذہن میں کوئی سرہ بھی موجود نہ ہو یعنی اگر میں blind ہوتا اگر میں blind ہوتا میں دیکھ نہیں سکتا تو جو کچھ میں سنتا تو سننے والی information کو میں interpret کر رہا ہوتا اگر میں deaf ہوتا اگر میں blind ہوتا تو it's quite possible میرے لئے خواب دیکھنا ممکن ہی نہ ہوتا تو اس لیے رسول اللہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے قرآن سے بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں جس طرح تاریخ میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شام کا سفر کیا کرتے تھے he used to travel اور 40 years کی کوئی بھی authentic biography ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو اگر میراج اور یہ جو واقع ہے میراج ہی میں اس کو اسرہ کی وحی بولتا ہوں کہ قرآن اس کو اسرہ کی وحی کہتا ہے تو وہ جو اسرہ کی وحی ہے اس میں سب چیزیں خواب میں آ رہی ہیں تو پھر خواب میں source of information کیا ہوتا ہے جو already آپ کے mind میں کہیں نہ کہیں پھر ہونا چاہیے تو اس کو اگر آپ کسی psychology سے بھی پوچھ کے دیکھیں کہ خوابوں کی جو mechanics ہے how it is working تو most probably آپ کو یہی جواب دیں گے کہ اس کا information کا source پہلے آپ کا mind pick کر چکا ہوتا ہے تو یہ ایک خواب تھا تو اس پہ پھر یہ question mark ہیں کہ یہ خواب ہے اور صرف ایک خواب کو پیش کیا گیا ہے تو how far that will be convincing for someone میں ویسے بالکل میں ویسے وہ بات کر رہا تھا کہ نبی کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے یہ نبی ہونا چاہیے exactly مگر یہ تو آپ نے point اٹھایا ہے مراج کے حالے سے یہ تو ظاہری بات ہے مجھے اس بارے میں پہلے بھی باتیں ہوئی ہیں مگر یہ ہے کہ وہ دیکھنا قرآن کی نائتوں میں اور پھر دیکھنا کہ یہ کس جگہ جا کے بیٹھتی ہیں میں سمجھنا ہوں کہ سیریا کرسٹینٹی کا اسلام کے اوپر خاص کر قرآن کے اوپر بہت بڑا فوٹ پرنٹ ہے پتہ نہیں اس کا انالیسس کبھی ہو کوئی پرانے ڈاکومنٹ وہاں سے کرسٹینٹی کے کبھی ایسے ملیں گے جو اس میں سے کوئی ہمیں مزید دکھائیں کیونکہ باتیں تو آج کل یہی ہوتی ہیں کہ یہ جو قرآن ہے ہو سکتا کہ یہ کوئی پرانے کرسٹین سیکس تھے یا کوئی آلٹر کرسٹینٹی تھی جس کو اٹھا کے ادھر ڈال لیا گیا مگر ظاہری بات ہے وقت بڑا انٹرسٹنگ گیا اسلام کے حوالے سے میں اکثر بات کرتا ہوں گے آنے والے جانسا سیری ایک جو سکولرز ہیں وہ تو اس پر بات کرتے ہیں ایرامک سکولرز کو میں نے سنا ہے وہ اس کے اوپر کافی بات کرتے ہیں اس کے اوریجن کے اوپر اس کے اسلوب اور اس کی زبان کے اوپر وہ تو زیر زبر ہٹا کے اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں اور ایک انٹرسٹنگ بات کیونکہ ہم کرسٹینٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو چپٹر احضاب میں جہاں یہ آیتیں آتی ہیں نا کہ کہ اپنے اوپر چادریں ڈالو جب گھر سے باہر نکلو پہچانی جاؤ تو جب اس ورز کو ریڈ کرتے ہیں اس کی ساری زیریں زبریں اور نکتیں ہٹا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ عورتوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کرسٹینز کی طرح اپنے ویسٹ کی گرد اپنی کمر کے گرد ایک پٹہ باندھا کرو باہر نکلتے ہوئے تاکہ پہچان لی جاؤ کہ تم کون ہو مطلب ایرمک سکولرز یہ پڑھ رہے ہیں اس کو آچھا تو پیچھے ابھی میں نے وہ بھی بات کیا وہ حدیث بھی ہے نا کہ عورتوں میں کمر پٹہ باندھنے کا رواج حضرت حاجرہ سے شروع ہوا کہ جب وہ وہ پہچانی نہ جائیں کیوں کیوں کہ حاجرہ غلام تھی نا تو غلام میں کمر پٹہ نہیں باندھ سکتی تھی کمر پٹہ کی ازاد عورت باندھ سکتی تھی تو حاجرہ نے اپنے آپ کو ڈسکائز کیا کیونکہ حاجرہ بھاگ گئی تھی نا ایک دفعہ ٹھیک ہے جی بڑی سختی کرتی تھی یہ اس کے اوپر سارا تو وہ بھاگ گئی تھی تو وہ بھاگی اس طرح یہ مطلب اس طرح اشارہ کر رہا نا کمر پٹہ باندھ کے وہ بھاگ گئی تو وہ اس کو ازاد عورت سمجھ رہے تھے جب وہ بھاگ گئی تھی اور یہاں بھی ڈیفرنشیٹ کرنا مراج جو ہے وہ آزاد عورت اور کونکیوبائنز کا ہے تو اس لیے اٹ میکس مور سنس رادر دین کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سر کے اوپر ایک چادر لٹکا لو تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا پریکٹیکلی کہ آنکھیں کور ہوں باقی چہرہ کھلا ہو سکتا ہے لیکن آج کا نکاب ہے اس میں تو معاملہ اولٹ ہوتا ہے کہ آنکھیں باہر ہوتی ہیں اور باقی چہرے پر نکاب ہوتا ہے نکاب کا کوئی بھی انٹرپیٹیشن اس ورث سے نکالنا ہی ممکن نہیں ہے تو اس لیے ایرمک سکولر جو اس کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کمر پٹے کی بات ہو رہی ہے مگر پھر سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ یہ جو رسول نے کہا تھا پھر حدیثیں بھی تو ساری یہی ہیں کہ رسول نے یہ کہا تھا کہ جیسے اب عمر کے بیٹے کی لونڈی تھی کہتے ہیں پردہ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے عمر نے اس کو دیکھ لیا عمر نے اسے چھمکوں سے مارا عمر نے کہا کہ اس نے آپ کو ازاد عورتوں کی طرح کیوں بنا جی ٹھیک ہے تو اب پھر ظاہری بات آگا ہے اگر کمر پٹے والی بات کو دیکھا جائے پھر سمجھ تو یہی آتا ہے کہ شاید وہ کمر پٹا باندھ کے پھر رہی تھی اس لیے عمر نے اس کو مارا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنے موں پہ چادر لڑکا آگے پھر رہی تھی تو عمر نے اس کو پچانا کیسے کہ یہ میرے بیٹے کی لونڈی ہے سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر اس نے چاندر ڈال لی تھی کہ وہ جا رہی تھی تو عمر نے کیسے پچانا بھائی کہ یہ میرے بیٹے کی لونڈی ہے مشکل بلکہ آپ اگر حدیثوں میں دیکھیں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ رسول اللہ اپنی زندگی کے جو شروع کے حصے جہاں پر یہ حدیثیں بیان ہونی شروع ہوتی ہیں تو اس میں حتیٰ کہ اپنے ہیر سٹائل کی بھی مشابہت ہی یوز ٹو ڈو ویت اہل کتاب مطلب دیکھنے میں بھی وہ خود کو اہل کتاب کی طرح کرسینز ہی دکھانے کی کوشش کرتے تھے کہ میرا ہلیا میرا ہیر سٹائل میرے بال انہی کی طرح دیکھیں تو یہ چیزیں بھی آپ کو حدیث میں مل جائیں گی کہ وہ بال کیسے بنایا کرتے تھے اہل کتاب کی مشابہت میں بناتے تھے اپنے بالوں کو تو یہ شمائلت ترمزی وغیرہ میں اس قسم کے حوالے ملتے ہیں چیزیں